اسلام علیکم احمد اللہ جیتے دوستوں میں آپ کا دوست عبد الرحمن جہاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبد الرحمن ایم ایج سیج تو آج انتہائی افسوس کے ساتھ ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آپ سے یہ ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں اور ایک یہ بہت بڑی پرابلم ہے جو کہ میں ایک ہائلائٹ کرنا اس پرابلم کو یہ پرابلم کیا ہے کہ یہ جو ٹریفک پولیس والے ہیں ان کا کام کیا ہے پورے گجرہ ہمارا میں آپ دیکھ لیں سوائے چلان کرنے کے لیے ان کو کام ہی کوئی نے اور خدارہ خدارہ آب نے یہ بھٹیاں کس لیے کیسے گریب عوام کو زلیل کرنے کے لیے کی ہیں یہ ہم گجرہ ہمارا آٹو مارکٹ میں بیٹھیں آپ پول کی ایک سائٹ پر دیکھیں پی ایسو کے سامنے اما نے اپنے کچھ چند بچھندے کھلا رہے ہیں ہم کو کام ہی کچھ نہیں صرف اور صرف دیکھتے ہیں کوئی بھی کوئی بھی کمزور سا شکر سے جو نظر آتا ہے کہ کمزور آدمی ہے اس کو پکڑ کے جناب اس کا چلان کر دیتے ہیں پول کی پہلی سائل پر چلے جائیں یہ جو ٹریڈ سینٹر ٹریڈ سینٹر کے باہر انہوں نے جناب نے دفتر کے آگے بیریل لگایا ہوئے ہیں جیسے کشمیر کے محاذ پر یہ کڑے ہیں یا فلسطین فتح کرنے جا رہے ہیں ادھر سے جو بھی گزرتے ہیں جناب ان کو پکڑ کے چلان کر لیتے ہیں کرتے ہیں ہیلمٹ جی ہیلمٹ اور یار ہیلمٹ اس نے نہیں پیانا دو ہزار کا چلان کر رہے ہو تو وہ ہی آپ کو ہزار پیل اور بہترین ہزار پیل کا ہیلمٹ آجتے ہیں ان کے سر پر ڈال لو وہ یہ کوئی طریقہ ہے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ گھر سے چاہے پہلے نمبر کسی کے پاس کاروبار ہی کون ہی ہر بندار ہو رہا ہے مارکٹوں میں نکل کے دیکھ کے سناٹے پڑے ہوئے ہیں جیسے سام سونگ ہے یہ میرے پاس ایک بھائی آئے اتنی تکلیف ہے وہ کہہ میں ہوتھ کچھ ہی کر دے نہیں ہے شرم کرو ہیا کرو دارے والو کچھ تو چلم کرو وہ کہہ میں ہوتھ کچھ ہی کر دے نہیں ہے وہ پانچ دن سے بھائی میرے پاس آ رہے ہیں یار مجھے اللہ کے لیے کئی کام پہ لگا دو میرے گھلا ہاتھ نہیں ٹھیک مجھے کام پہ لگا دو کام پہ لگا لو وہ نہ ایتر کوئی رکھ رہا ہے نہ کہیں اور وہ بچھلا مانڈی میں آج گیا تھا مانڈی میں بھی کچھ چیزی کی دھیاڑی نہیں لگی میرے پاس آیا میں کہا یہ پٹرول ڈر والا ہو پیا سپم سے وہ پٹرول ڈر والے گیا اور آگے تھے ان ظالموں نے ان فیرونوں نے پکر کر اس کو دو ہزار کا چلان کرتی ہے وہ اس کے ترلے منتے کر رہا خدا کا نام ہے میں تو پہلے دردر کی ٹھوک رہا رہا ہوں میرے بچے گار بھوکے ہے تو میں مجھے جانے دو خدا کا نام ہے بائیک میں میری میں تو پٹرول دوانے آیا ہوں اور جناب اس کا دو ہزار کا چلان کر دیا دکان پہ میری پہ لڑائی اور ہی کسٹمر کے ساتھ میں میری بائیک ہاں بائیک لہا کر دو اور کچھ شرم کچھ ہیام دیئے تھوڑی جی شرم آئیہ آ کرو یہ ان کے ساتھ دیکھیں آپ کو یہ بتاتے ہیں جی نوید بھائی اپنا واقعہ ہو تو بتائیے کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ جی اسلام علیکم میرا نام حمد نوید ہے میں میں عبدالیمان باٹ صاحب کے پاس میں کام کے سلسلے سے آیا تھا انہوں نے مجھے بولا ہے کہ بائی صاحب آپ میری گاڑی میں ذرا یہ پاپ سے باہر سے پٹرول ڈالوا لائیں میں ان کے کہنے پر پٹرول پاپ میں آ گیا ہوں واپس ہی آنے لگا ہوں تو راستے میں ٹرافک والے بائی صاحب کڑے تھے انہوں نے مجھے روک لیا ہے میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے میں نے کہا بائی صاحب میں یہاں پہ عبدالیمان صاحب یہ برابر میں ان کی شاپ ہے انہوں انہوں نے مجھے بائیکے میں پٹرول ڈالوانے کی لئے بیجے تو میں اس گاڑی ہوں پٹرول ڈالوانے کیلئے آیا ہوں여라 میں نے پٹرول ڈالوانے کی سلسلے میں میں اپنے بائی دوست کی گاڑی ہوں اس سلسلے میں تو میں نے اس سے ریکویسٹ کی ہے Baba سب مجھے آپ جانے دے ٹھیک ہے میرے پاس گاڑی breach نہیں ہیں انہوں نےические کے بعد ب stopping ہی انہوں نے دوزارپے کا ہیلمٹ کا میرے اوپر چلان کر دی ہے میں نے ان سے ترلے منتے کی ہے کہ میں مارا آدمی ہو گریب آدھی ہوں میں دہاڑی دار بندہ ہوں بھائی صاحب میں تو ابھی میں ابھی کام کے لحاظے میں ہی میں ابھی فارغ ہوں میں کام نہیں کر رہا گئی تھے ٹھیک ہے ریکویسٹ کی ہے انہوں نے دوزارپے کا مجھے چلان کر دی ہے یہ ایک مارے بندے کے لیے آج کا جو ملکی حالات ہیں کاروبار بلکل نہیں زیرو ہیں ٹھیک ہے میرا تو دل کر رہا ہے ابھی اس ٹیم کے میں خودکشی کر لوں یہ ادارے والے جو اتنے ظالم اور فیرون بنے پڑے ہیں اللہ پاک ان کو تباہ و برباد کر دے یہ کسی کی قریب آدمی کی فریاد نہیں سنتے کسی کے ترس نہیں کھاتے ٹھیک ہے ادارہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان ظالموں سے غریب آدمی کی اپنا اور بچت کروائیں ٹھیک ہے میں بہت پریشان ہوں اور میرے لیے ان کے لیے بات دعائیں نہیں کر رہی ہے کہ اللہ پاک ان کو نستو نابوت کر دے آمین آمین ٹھیک ہے میرے ساتھ انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے نجائز زیادتی کی ہے ٹھیک ہے میری اپنی بائیک نہیں تھی ٹھیک ہے نا میرے پاس ہیلمر تھا میں تو پیٹرول ڈالوانے کے لیے آیا ہوں مجھے میرے بائی دو سے عبدالرمان بار صاحب میں بھیج ہے کہ جاؤ یاری میری گاڑی میں پیٹرول ڈالوارو میں ان کے پاس کام کے سلسلے میں آیا ہوں میری یہ گلتی ہے میں بائی صاحب کی گاڑی میں پیٹرول ڈالوانے کے لیے پمپے گئے ہوں آگے سے دو ہزار پہ گئے انہوں نے مجھے چلان کر دی ہے ہیلمر کا تو میں یہ کہنا چاہوں گا وزیراعہ پنجاب سے اور شباز شریف صاحب سے وزیراعظم پاکستان سے چیف جسل صاحب سے خدا کا نام یہ دارہ حتم کریں اور جو ان کو یہ پیسے دے رہے ہیں یہ چلان کے جو روز کو تیس چلان کرنے ہیں ساٹھ سترہ ہزار کی تنہا ہوگی اور دو ہزار کے انہیں تیس ساٹھ ہزار کا روز کا چلان کرنا ہے اور خدا کا نام ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں یہ دارہ حتم کرے اپنے طرف پروٹوکول کے لیے جو رکھنے ہیں توڑے سے یہ ٹرافک پولیس ہونے رکھ لیں اور بکا ہے ان کو ہاتھ جوڑ کر ان کو فارد کرو یہ بھی جائے کہ باہر کے ایک ملک جائیں ادھر سے کچھ کمائیں اور لاکت ڈالر پاکستان میں بیجے تا کہ پاکستان خوشحال ہو یہ تو جو رہ رہے ہیں ان کا بھی یہ بیڑا گھرک کر رہے ہیں لوگوں خودکشیوں پر یہ اس کو اکسا رہے ہیں تو خدا کا نام ہے ہاں جو اس خدارے کو ہتم کریں صرف اپنے پروٹوکول کے لیے جو چار بندے رکھنے ہیں جو آپ کو ہزار دو ہزار چاہیے وہ رکھیں اور بکایا یہ ہتم کرتے ہیں ٹرافک کا ہمارے ملک میں کوئی پرابلم نہیں الحمدلہ بہترین ہیں جہاں آپ زمجد ہیں نا کہ بہت زیادہ ٹرافک کے پرابلمہ ادھر دو تین لکھ لیں بس اور بکایا پورے شہرزن کو ہتم کر دے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور جو بھی میرے ساتھ اگری ہیں وہ بھائی لازمی یہ ویڈیو آگے شیئر کریں تا کہ داروں تاک یہ جائے گے عوام کتنی پریشان ہیں ان سے خدا جانتا میں کبھی اتنا گرم ہی ہوا صرف یہ بھائی کریں میں نے خودکشی کر لینی ہے اور یار کچھ شرم کرو یار اور کہاں مات بھی گھر سے آواز آر اچھا یہ خودکشی کرے گا اس کا مطلب ہے اس نے خودکشی کی پیچھے جو اس کے بچے ہیں اس کی بیغم ہے اس کے ماں باپ ہے ان کا گیا بنے گا تو خدا اور میں تمام داروں سے کہتا ہوں کہ ان کو لگام دے اور ان کو کسی جنگلوں میں لے جائیں یا ان کو بیجنے کہیں فلسطین بیج دیں یا افغانستان کے بادروں پر ان کو لگائیں جا کے اگر کہیں بھی آپ کے پاس جگہ نہیں دیں کہ جنگلوں میں بیج دیں بندروں کی لیانے صدی کروائیں اللہ افیر